موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لها واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمہ صلیت علی ابراہیم وعلی آلی براہیم انکا حبید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد ناظرین کرام قرآن روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور اس پروگرام میں ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن حکیم کا اور اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے نورِ ہدایت اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اصل میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہم سب قرآن کے نور سے جو کہ ہدایت کا نور ہے اس سے ہم مستفید ہو جائیں ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اسی خواہش اسی کوشش میں اور اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ناظرین کرام اس سے ماہ قبل کی آیات اور آیت نمبر 38 سے ماہ بعد کی آیات اس کا سیاق و سباک آپ سمجھ لیجئے آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 سورہ آل عمران میں اصل میں ذکر ہوا ہے مریم علیہ السلام اور ذکریہ علیہ السلام کے قصے کا قصہ سے مراد یا قصے کے لفظ سے آپ کہیں کسی غلط فہمی میں امتلا نہ ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کہانی سنائی بھی نہیں جا رہی بلکہ جہاں بھی قرآن میں کسی قصے کا ذکر ہے مثلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں تو کہیں بھی کہانی کے طور پر نہیں آیا بلکہ وہ عبرت کے طور پر صرف وہ پہلو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق عبرت کے ساتھ ہو جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہو یا جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہو یہاں پہ بھی وہی پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس بڑے خاندان میں سے تھی جن کو اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں چن لیا جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے جن خاندانوں کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے یا برگزیدگی عطا فرمائی ہے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے جن کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے ان خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے آل امران کا یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران کی اسی آیت نمبر 33 کے اندر جس کا ذکر گزشتہ پرورام کے اندر آپ نے سنا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے آل ابرہیم کو فضیلت دی آل امران کو فضیلت دی نوح علیہ السلام کو فضیلت دی آدم علیہ السلام کو فضیلت دی اور پھر اللہ نے آگے آیت نمبر 34 میں فرما دیا کہ یہ سب ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں ایک دوسرے کے معاون ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک خاندان وہ باعث فضیلت ان کو کوئی فوقیت عطا ہو گئی یا وہ دنیا میں فضیلت پا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے دوسرے خاندان بھی جو فوقیت اور فضیلت کے مرتبے پر فائز ہیں ان کی آپس میں کوئی رائیولری ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے نسلاً بھی یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور عملاً بھی ایک دوسرے کے ساتھ معامن ہیں اسی خاندان میں سے ایک خاتون تھی حنہ بنت فاقوز جو امرات و عمران امران کی بیوی کے طور پر اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ وہ امرات و عمران نے اصل میں نظر مانی تھی اور نظر یہ مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے جب وہ پیگننٹ تھی تو انہوں نے یہ دعا اللہ سے کی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ میں نے تیرے نام پر وقف کر دی یہ تیرے دین کے خدمت کرے گا یہ عبادتگاہ میں بیٹھا رہے گا اور بس یہ تیرے دین کے خدمت کرے گا اور عبادتگاہ کے انتظام انسرام میں لگا رہے گا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو حنہ بنت فاقوز جو زوجہ ہیں عمران کی اور عمران ہیں والد گرامی حضرت مریم کے تو ان کو یہ پریشانی ہوئی حنہ کو آپ کی والدہ کو کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم نے کیا جنا ہے اور اس نے کیا جنا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی پریشانی کا اظہار کیا کہ لئی سزاکر اکال انسا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی کے طرح تو نہیں ہوتا یعنی اب وہ جو سارے کام مرد کر لیتا ہے بیٹی تو نہیں کر سکتی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے اور بہترین قبولیت کی سندتا فرما دی ہے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ خاتون جو تھی مریم اس کا نام بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حنہ نے پہلے دین ہی رکھ دیا تھا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور یہ یعنی پہلے دین ہی نام رکھ دیا یا ساتھویں دن رکھ دیا یا تیسرے دن رکھ دیا جو بھی تھا تو نام انہوں نے رکھ دیا مریم اب مریم کی کفالت اللہ تعالی نے عطا فرما دی زکریہ علیہ السلام کو اور قرآن کے بعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے اور ان کو بھی جو کفالت ملی ہے اور جو کفالت کی ذمہ داری ملی ہے یہ ایسے ہی کسی نے نہیں دی بلکہ یہ باقاعدہ قرآن دازی کے ذریعے سے ہوئی ہے یعنی ہوا ایسا ہوگا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے ان کو عبادت کاہ کے لیے وقف کر دیا کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گی اور وہ بچی تھی اب وہ بچی کی آخر کسی نہ کسی نے تو کفالت کرنی تھی تو اس میں لوگ نیکی سمجھ کر بہت سارے لوگ آئے ہوں گے اور اس بات کے دعوے دار بہت سارے پیدا ہو گئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس بات کا شوق رکھتے ہوں گے کہ مریم کی ہم کریں گے کفالت تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے قرآن دازی ہوئی اور قرآن دازی کے بعد نام نکلا زکریہ علیہ السلام کا گوئے اللہ کی طرف سے یہ تیہ تھا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو کفیل بنا دیا گیا اس کا کفیل بنا دیا گیا زکریہ علیہ السلام کو اب اس کا ایک پہلو اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھی رہتی تھی اور اس حجرے میں ہی حضرت زکریہ علیہ السلام یعنی اس دور میں جو بھی عبادت کے نومز تھے جو عبادت کے تقاضے تھے وہ پورے کرتی تھی اور وہ اپنے حجرے میں موجود رہتی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور دیگر امور سارے کے سارے حضرت زکریہ کے ذمہ تھے تو زکریہ علیہ السلام وہاں پہ آتے جاتے تھے اور تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس بے موسمے پھل موجود ہوتے تھے کھانا عطا کرنا یا کوئی بھی چیز دینا ضروریات زندگی پورا کرنا وہ تو ذمہ داری تھی زکریہ علیہ السلام کی لیکن یہ جب وہاں جاتے تھے تو وہاں کھانا پہلے سے موجود ہوتا تھا اور کھانا بھی ایسا شاندار کہ ایسے پھل جو اس موسم میں نہیں ہوتے تھے وہ وہاں وہاں پہ موجود ہوتے تھے تو حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آتا ہے تو زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پوچھ رہے ہیں مریم سے جو پیغمبر نہیں ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا اللہ اکبر یا مریم انہ لکی حادہ یہ کہاں سے آتا ہے پیغمبر پوچھ رہے ہیں جو گویا امتی ہیں ان سے اور ایک نبی ایک ولیہ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے یہ کہاں سے تو وہ فرماتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اِنَّ اللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوا بِغِئِرِ حِسَابُ وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر سکتا ہے اب یہ بات ساری گفتگو ہوئی ہے زکریہ علیہ السلام کے ساتھ مریم علیہ السلام کی اور بے موسمے پھل دیکھے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں اللہ پر ایمان ایک نبی کا ایک امتی جیسا ہو ہی نہیں سکتا نبی کا ایمان کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے امتی کا ایمان کبھی نبی کے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن خیال آیا کہ جو اللہ بے موسمے پھل دے سکتا ہے مریم علیہ السلام کو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اور اولاد کوئی نہیں تھی خیال آیا کہ اب زہ ظاہرہ ایمان تو اللہ پر تھا اور اس بات پر ایمان تھا کہ ان اللہ علیہ کل شہن قدیر لیکن اس بات کا خیال نہیں آیا کوئی چیز تحریک کا باعث ہو سکتی ہے اور یہ بات تحریک کا باعث ہوئی ان کے لیے کہ میں بھی اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تو جو مریم علیہ السلام کو بے موسمے پھل اجرے میں پہنچا دیتا ہے تو تو مجھے بھی بغیر سبب کے بیٹاتا کر دے تو اس لیے وہیں پہ دعا کر دی اب وہاں پہ ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کر دی اب یہ ہنالکہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقام کے اعتبار سے وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ جو واقعہ ہوا اس وجہ سے اور واقعے کے اس مقام پر انہوں نے پھر دعا کی یعنی انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں بھی دعا کر دوں اور اپنے حجرے میں جا کر انہوں نے دعا کی ہوگی قول رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبتا انہا کسنیو دعا سبحان اللہ دعا یہ کی کہ رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبتا اے اللہ تم مجھے اطا فرما اپنی اطا سے من لدن کا اپنی جناب سے مجھے اطا فرما ذریتا طیبتا پاکیزہ اولاد اطا فرما اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب دعا مانگتے ہیں تو صرف اولاد کی دعا نہیں مانگتے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگتے ہیں اس سے ہی ایک بات سمجھ آئی کہ جو بے اولاد لوگ بے اولاد والدین دعا مانگتے ہیں اولاد کے لئے تو کبھی یہ دعا نہ مانگیں کہ اللہ مجھے اولاد اطا فرما ہمیشہ دعا یہ مانگیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد اطا فرما ذریتا طیبتا اللہ پاکیزہ اولاد اطا فرما لہذا دعا کریں اولاد کے لئے لیکن صرف اولاد کے لیے دعا نہ کریں نیک اولاد کے لیے دعا کریں اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ اولاد اگر نیک نہ ہو تو وہ والدین کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے الٹا نقصان کا باعث ہے اولاد اگر نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صرف دنیا میں ہی فائدے کا باعث نہیں ہوتی بلکہ والدین کے اس دنیا میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نیک اولاد کے سارے جو نیک عمال ہیں ان کا بدلہ اور ان کا عجر پہنچتا رہتا ہے والدین کو اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جب جو بندہ نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے اور نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو ہوتا رہتا ہے بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض وقت جو والدین ہیں ان کی حالات میں تبدیلی کر دی جاتی ہے یعنی اگر وہ اچھے حالات میں ہیں تو ان کے حالات مزید اچھے کر دی جاتے ہیں اور اگر وہ برے حالات میں ہیں تو ان کے حالات ان کے جو عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ ہمارے حالت میں تبدیلی کیسے ہوئی یہ بہتری کس وجہ سے آئی تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے یا تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت مانگی ہے تو اولاد تو جو بھی عمل کرے جب آپ نے ان کی تربیت کی ہے تو اولاد نمازیں پڑے گی اولاد کو نمازوں کا خود اپنے نماز ان کے لیے قبول ہو یا نہ ہو والدین کو سواب ضرور ملے گا جو بھی نیکیاں کرے گی اولاد ان کا سواب ملے گا اس لیے دعا جب مانگنی چاہیے اولاد کے لیے تو نیک اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تو یہی بتایا ہمیں قرآن نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے کہ انہوں نے دعا تو کر دی خوالہ ربی حبلی بلہ دن کا ذریعتن طیبتن اللہ اپنی جناب سے عطا فرما مجھے عطا فرما اپنی جناب سے ذریعتن طیبتن پاکیزہ اولاد یعنی نیک اولاد عطا فرما انہ کا سمیع الدعا بے شک تو دعائیں سننے والا ہے پہلے بھی یقین تھا کہ اللہ دعائیں سننے والا ہے پہلے بھی یقین تھا کہ اللہ تعالی على کل شہن قدیر ہے پہلے بھی یقین تھا لیکن تحریک پیدا ہوئی حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا ناظرین اکرام ایک بات ذہن میں رکھئے دعا کرتے وقت ریفرنس دینا یہ مسنون ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی اچھے اچھے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا کہ جب تم اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے پکارا کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام جو اچھے اچھے نام ہیں یہ دعا مانگنے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں یہ کہنا یعنی آپ اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ کے ویسے نام جو اسماء حسنہ میں سے ہیں اللہ کے ویسی صفت کو ذکر کرنا چاہیے مثلا جس شخص کو تونگری چاہیے امیری چاہیے یا اس کو غناء چاہیے تو وہ کہے یا غنی یا مغنی اے تو غنی اور لوگوں کو غنی کرنے والے مجھے بھی غنی کر دے جس شخص کو رحمت چاہیے وہ رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے جس شخص کو اپنے عیوب اور اپنے جو گناہ ہیں وہ لوگوں سے چھپانے ہوں اور وہ کہے یا ستار العیوب اے عیبوں کو اور گناہوں کو چھپانے والے میرے گناہ بھی چھپا دے لوگوں کی نظروں سے ہو جل کر دے اور جس کو جو چیز اور جس کو آخر میں آخرت میں اور جس کو گناہوں کی مغفرت چاہیے وہ غفور الرحیم کہے یا غفور الرحیم اے بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے میرے گناہ بھی بخش دے میرے اوپر بھی رحمت فرما تو اسی طرح اے معاف کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے تو اللہ کی صفات کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے اسی طرح جو کام ہوئے ہیں اللہ اے اللہ ایوب علیہ السلام کو اٹھارہ سال بعد شفاہ دینے والے اللہ میرے بیماری میری بیماری کو بھی دور کر دے اے اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سو سال کے عمر میں بیٹا دیا اے اللہ جس نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھا پہ کیا آحلت میں بیٹا دیا اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے یعنی یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ کے اسماع صفات میں سے اللہ کے افعال میں سے ہے کہ اللہ تو نے فلان کیا تو مجھے بھی عطا کر دے اللہ تو فلان کرنے والا ہے جو مجھے بھی عطا کر دے اللہ تو پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے تو یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو بے موسم پھل عطا ہوئے وہ ذریعہ بنا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تو زکریہ علیہ السلام نے یہی دعا کی ہوگی کہ اے اللہ تو مریم علیہ السلام کو بے موسمِ پھل عطا فرماتا ہے رب حبلی مِن لَدْنُكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً تو اپنی جناب سے مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے تو دعائیں سننے والا ہے اور میں پکار رہا ہوں تو سننے والا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ پس پھر فرشتے نے ایک آواز دی وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اور وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اس کا مطلب ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا الگ حجرہ تھا اور اپنے الگ محراب میں جو بھی ان کا بالا خانہ تھا یا الگ بنا ہوا ایک بلڈنگ میں وہ حجرہ تھا وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے ندا دی فرشتے کی آواز آئی اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بِيْحْيَا يَحْيَا کی یعنی اللہ نے صرف بیٹا ہی اتا نہیں فرمایا ساتھ نام بھی رکھ دیا نام بھی اللہ نے رکھا کہ اللہ تجھے لڑکا نہیں اتا کر رہا اللہ تجھے یحیٰ اتا کر رہا ہے سبحان اللہ تو اللہ نے نام بھی رکھ دیا اور خوشخبری دی کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا اس کا نام یحیٰ ہوگا مُسَدِّقَ بِكَلِمَاتٍ مِّن اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا اللہ اکبر اور وہ جو یحیٰ ہوگا وہ ایک یعنی بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحیٰ ہوگا مُسَدِّقَ بِكَلِمَاتٍ مِّن اللَّهِ بِكَلِمَاتٍ مِّن اللَّهِ اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرتا ہوگا اور کلمہ کون ہے کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے کلمہ اپنے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ آتا ہوا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہوگا یعنی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہونا تھا عیسیٰ اس کو کلمہ کہا جا رہا ہے اس کی تصدیق کریں گے یہاہیہ علیہ السلام تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کلمے کی یا عمومی طور پر اللہ کا جو بھی کلام نازل ہوگا اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وَسَيِّدًا وَحَسُورًا اور وہ سردار بھی ہوں گے اللہ اکبر اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ وہ ایک انتہائی نیک ہوں گے حصور کا مطلب ہوتا ہے گھیرا ہوا اور پابند اور وہ بالکل نیک ہوں گے گناہوں سے بچے ہوئے ہوں گے اور اپنے نفس پر قابو کرنے والے ہوں گے وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے ہوں گے اور نبی ہوں گے یہ صفات بھی ساتھ بیان فرما دی اندازہ کیجئے جو دعا کی تھی وہ مطلقاً اولاد کی دعا نہیں کی تھی وہ نیک اولاد کی دعا کی تھی اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آپ پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری دی کہ نام اس کا یحیاء ہوگا تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے نازل کردہ ہر کلمے کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کلمہ کہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتا ہوگا اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ نیک پاک بھی ہوگا گناہوں سے بچا ہوا ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا اور نبی ہوگا اور پھر سردار ہوگا یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ابھی خوشخبری ملی ہے اب حضرت یحیاء حضرت زکریہ علیہ السلام وہ اس خوشخبری کو سن کے دعا تو خود کی تھی اور دعا کی تھی حضرت مریم کے پاس بے موسمے پھل دیکھ کر لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا کی خوشخبری ملی اس قبولیت کا اعلان ہوا تو اب خود ہی حیران ہو گئے کہ بیٹا ہوگا کیسے ظاہری اسباب تو ہیں کوئی نہیں اور ظاہری اسباب کے حوالے سے خود ہی پریشان ہو گئے کہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے لیکن اب وہ اس کو کیسے ظاہری اسباب کے طور پر کیسے پیدا کرے گا اس لیے کہ میں بڑھا ہوں میری جو بیوی ہے وہ بانج ہے تو یہ کیسے ہوگا یعنی پریکٹیکلی کیسے ہوگا دعا کی قبولیت کا تو علم ہو گیا اللہ کی قدرت کا احساس پہلے ہی تھا اللہ پر ایمان پہلے ہی تھا لیکن ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہ ظاہری اسباب کے طور پر بھی کیسے ہوگا یہ پریشانی ہوئی اور حیرانی ہوئی اور پوچھ لیا کہا اللہ میرے بیٹا میرے ہاں کیسے ہوگا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرْ میں بڑھا ہو گیا ہوں وَمْرَاتِ عَاقِرْ اور میری بیوی مانج ہے یعنی عملاً یہ کیسے ہوگا جبکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے جب شوہر بڑھا ہو چکا ہو عورت مانج ہو تو وہاں پہ اولاد کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تو ظاہری طور پر یہ کیسے ہوگا یہ تھا سوال یعنی اللہ کی قدرت پر کوئی شبہ نہیں تھا کوئی اعتراض نہیں تھا کسی طرح کا شبہ نہیں تھا بلکہ یہ پریکٹیکلی عملی طور پر اپنی حالت کو دیکھ کر اس میں سوال پیدا ہوا کہ یہ ہوگا کیسے اللہ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا فرشتے نے جو فرشتہ ندا دے رہا تھا اعلان کر رہا تھا اس نے کہا یا اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح کرتا ہے قَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کر گزرتا ہے اللہ کو کون کہے کہ اس طرح کر اور اس طرح نہ کر اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے انداللہ علیہ کل شہن قدیر اللہ کوئی ظاہری اسباب کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری اسباب کی ضرورت تو احتیاج نہیں ہے ہماری احتیاج ہوتی ہے اللہ کو یہ احتیاج نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيد جب دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے قَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا یہی معنی ہے اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے قَالَ رَبْ جَعَلْ لِي آَيَهَ اچھا پھر حیران ہوئے کہ جب دیکھیں بیوی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے عام حالات میں تو پریکننٹ ہوتی ہے نو مہینے پریکننسی رہتی ہے حالات پتا چلتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ فلان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے یا پیچھے خواتین آپس میں گفتگو کرتی ہیں ایک پراسس ہے پریکٹیکل تو اب وہ تو پراسس ہو ہی نہیں رہا بڑا باپ ہے بانج ماں ہے تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا پریکٹیکل ہی کیا ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو جب چاہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے تو اس دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کوئی نشانی بتا دے اب یہ جو نشانی کا مطالبہ تھا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ خوشی کے عالم میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی خوشی اتنی تھی کہ مجھے بیٹا عطا ہو رہا ہے تو فرمایا چلے کوئی نشانی مل جائے اس سے پہلے پتا چلے کہ ہاں بیٹا جو ہے وہ آنے والا ہے یا پھر پریکٹیکلی جو بات زکریہ علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں بڑا ہوں اور میری بیوی بانج ہے تو جو ظاہری اسباب کے حوالے سے ان کو یہ اشکال تھا کہ کیسے ہوگا تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی بتا دے یعنی ظاہرہ پرگننسی تو نہیں ہوئی نو مہینے تو نہیں گزرے تو کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس سے مجھے سمجھ آ جائے کہ اب جو ہنا حالات بیٹا پیدا ہونے والے ہو گئے تو بہرحال جو بھی بات تھی اس میں پس منظر میں خوشی تھی یا پس منظر میں یہ عملی اشکال تھا یا جو بھی تھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیا اللہ کوئی نشانی بنا دے مجھے کوئی نشانی تو بتا دے قَالَ آیَتُكَ اللَّهَ تُقَلِّمَ النَّاسَ ثلاثَتْ اَيَامٍ اللہ غَمْزَا فرمایا تیرے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا اللہ غمزہ ہاں اشارے سے بات سمجھائے گا یعنی یہ ایک نشانی کے طور پر دے دیا تین دن بات نہیں کر سکے گا اور اشارے سے لوگوں کو بات سمجھائے گا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین دن بات نہ کرنا اشارے سے بات کرنا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری قوتِ گویائی سلب کر لی جائے گی اور تُو اشارے سے لوگوں کو بات سمجھائے گا تین دن تُو بول ہی نہیں سکے گا بہرحال تین دن کلام نہ کرنا یہ نشانی قرار پائی اور زبان سے بات نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف اشارے سے سمجھائیں گے یہ نشانی تیہ ہوگئی اللہ تعالیٰ النشانی بتا دی زکریہ علیہ السلام وَذْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا اور اس دوران اپنے رب کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا ہے اللہ اکبر وَذْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا رب کا ذکر کسرت کے ساتھ کر وَصَبِّحْ بِلْعَشِيِّ وَلْعِبْكَارِ اور تصبیح بیان کر صبح و شام بِلْعَشِيِّ وَلْعِبْكَارِ شام بھی اور صبح ناظمِ اکرام یہ وہ مقام ہے جو بہت ساری پرتیں کھولتا ہے اللہ کے ذکر کی بھی اور خارق عادت واقعات کی بھی اولاد عطا ہونے کی بھی پاکیزہ اولاد عطا ہونے کی بھی اور خاص طور پر اولاد کے حوالے سے اس تصبیح کا ایک خاص تعلق یہاں سے پتا چل رہا ہے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو صبح بِلْعَشِيِّ وَلْعِبْكَارِ یا وَذْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا ہے کہ اللہ کے بہت زکر کر اپنے رب کو یاد کیا کر اتنا ذکر کیا کر اور صبح و شام خاص ذکر تصبیح کا کیا کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر حضرتِ عبرہیم حضرتِ ذکریہ علیہ السلام نے کہا تھا میری بیوی بانچ ہے میں بڑھا ہوں گویا ظاہری اسباب اولاد کے نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے رب کا ذکر زیادہ زیادہ کیا کر اور صبح و شام تصبیح بیان کیا کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرتِ زکریہ علیہ السلام کو علاج بتایا ہے کہ تیری بیوی کے بانچپن کا علاج اور تیرے بڑھا پے کا علاج اس بات میں ہے کہ تو اللہ کا ذکر کر کسرت کے ساتھ اور صبح و شام تصبیح بیان کر تو اس کا مطلب یہ ہے صبح و شام تصبیح بیان کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ بانچپن کا علاج ہے اور بے اولادی کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بے اولادی کا علاج بتایا ہے لوگ بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس دم کروانے کے لیے کہ جناب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور اولاد دینے کے لیے لوگوں نے جی وہ غریب یہاں پہ وہ باتیں نکالی بھی ہیں اور خود ساختہ اور من گھڑت باتیں وہ کوئی کہتا ہے جناب یہ فلان من کا لے لو تو اولاد ہو جائے گی فلان پتھر کو جا کے آپ ہاتھ لگاؤ تو اولاد ہو جائے گی فلان جگہ ہو جائے گا تو اولاد ہو جائے گی ابھی کوئی جادوی کنگا بھی آیا ہوا ہے کہ اس بے اولادی کے علاج کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو زیادہ زیادہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کریں اور خاص طور پر تسبیح جس ذکر کے اندر اور جن کلمات کے اندر اللہ کی تسبیح زیادہ ہے وہ بیان وہ پڑھا کریں وہ صبح و شام کے خاص طور پر اذکار کے اندر تسبیح کا اضافہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف روایات میں تسبیح کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی ہے سبحان اللہ مثال کے طور پر سبحان اللہ سو دفع پڑھنا حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ نہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سو دفع سبحان اللہ پڑھنا یہ اتنا اتنا فائدے کا ہے اتنا اس کا ثواب ہے جیسے سو گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی سبحان اللہ سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دے دیئے یہ سو دفع سبحان اللہ پڑھنا تو تسبیح بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے بانجپن کا علاج بتایا ہے اور بے اولادی کا علاج بتایا ہے تو بے اولاد جوڑوں کو چاہیے کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کریں اور تصویر بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلاً سبحان اللہ سو دفع پڑھ لیا کریں اس کی الگ اہمیت بھی ہے اسی طرح سو دفع سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لیا کریں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ اکبر اور ویسے بھی سبحان اللہ و بحمدہی صبح و شام کے اذکار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہی سو دفع پڑھ لیتا ہے اس کے گزشتہ رات کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو شام کے بعد سو دفع سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لیتا ہے اس کے گزشتہ دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ایک بڑی شاندار یعنی طریقہ ہے کہ آدمی صبح و شام پڑھتا رہے اور یہ اپنے گناہوں سے بچنے کا اور صغیرہ گناہ سارے ویسے معاف ہو جاتے ہیں طبیرہ گناہوں سے ویسے توبہ کر لے تو سبحان اللہ و بحمدہی الگ سو دفع پڑھے پھر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ سو دفع الگ پڑھے کیونکہ اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو کلمیں تو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں اور زمان پہ ہلکے ہیں آرام سے آدمی پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ کچھ لیکن یہ میزان میں بہت بھاری ہے اللہ و بحمدہی ان کا وزن بہت ہے لہٰذا یہ سبحان اللہ و بحمدہی بھی انسان کو پڑھنا چاہیے اسی طرح چند کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ صبح و شام کے اذکار میں تین تین دفعہ پڑھنے چاہیے اور اس کے اندر ایسی تسبیح بیان ہوئی ہے سبحان اللہ اس میں ہے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زینات عرشہی و مداد کلماتی کہ سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ عدد خلقہی اتنی تسبیح اللہ کی جتنا اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے عدد خلقہی و رضا نفسہی جتنا اللہ خود اپنے لیے چاہے اتنی و زینات عرشہی اور اتنی تسبیح جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے اللہ اکبر ہمیں نہیں معلوم نہ تعداد گینی جا سکتی مخلوقات کی نہ اللہ کی اپنی چاہت کو ہم کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن و مداد کلماتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھتے وقت جتنی سیاہی درکار ہے اتنی تسبیح اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر اور وہ کتنی سیاہی درکار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ سمندر جو ہے نا یہ سات گناہ ہو جائیں دنیا کے سمندر جتنے بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر جو تین چوتھائی پانی ہے ایک چوتھائی خشکی ہے تو تین چوتھائی جو سمندر ہیں یہ سات گناہ ہو جائیں اور یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور اللہ کے صفات اس سے لکھی جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے کلمات وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے ومداد کلماتی جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اتنی تیری تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنہ تارشی ومداد کلماتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ صبح پڑھ لینا تین دفعہ شام پڑھ لینا یہ کافی ہے باقی سارے ذکر سے یعنی ایک دفعہ ستے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ غالباً یا کوئی اور زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے صبح کی نماز پڑھ کے کافی دیر بعد آپ آئے تو وہ ابھی تک مسلحے پہ بیٹھی ذکر کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا تو صرف اتنے ہی پڑھ لیتی نا تو تیرے سارے ذکر کے لیے کافی ہو جاتا اور وہ کیا فرمایا یہی دعا سکھائی یہ ہو گئی چار چیزیں پانچمی چیز یہ تسبیح کی صبح و شام یہ علاج ہے بےولادی کا پانچمی چیز اس کی بھی بڑی فضیرت حدیث کے اندر آئی ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کو میں سب کچھ عطا کر دیتا ہوں وَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وہ تمہیں مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا تو یہ استغفار بھی اولاد لینے کا ایک طریقہ ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو استغفار کرنا چاہیے سو دفعہ یہ پڑھ لینا چاہیے اور سو دفعہ ساتھ کوئی دعا رب حبلی بن الصالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما سو دفعہ یہ پڑھ لیا جائے رب حبلی بن الصالحین جو چھے چیزیں ہیں جو سو سو دفعہ اس میں سے ایک چیز جو ہے تین تین دفعہ ہے یعنی سبحان اللہ وعبی حمدی عدد خلقہی وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ یہ تین دفعہ باقی پانچ چیزیں سو دفعہ صبح پڑھ لی جائیں اور ان میں سے سبحان اللہ وعبی حمدی کو شام بھی ریپیٹ کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا شاندار نسخہ ہے کہ نہ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے ضرورت ہے جانے کی نہ کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جانے کی ضرورت ہے بے اولاد جوڑے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بڑھا میری بیوی بانچ اولاد کیسے ہوگی اللہ نے فرمایا وَدْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ مِلْعَشِيِّ وَلْعَبْكَارِ ذکر کیا کر زیادہ زیادہ اللہ کا اور خاص طور پر صبح و شام تصویح بیان کیا کر یہ ہے اصل میں بانچپن کا علاج بھی اور بے اولادی کا علاج بھی بڑھاپے کا علاج بھی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ اور اپنی یاد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے سارے مسئلے اصل میں حل ہو جاتے ہیں اسی میں تو یہ خاص تناظر میں ذکر ہو رہا تھا تو اللہ تعالی نے اس خاص تناظر میں یہی علاج بتایا اور آگے بھی قرآن میں ناظرین اکرام جہاں کہیں ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور ذکریہ علیہ السلام کے اولاد کا ذکر ہوا ہے ہر جگہ تقریباً یہ صبح و شام تصویح بیان کرنے کا ذکر ضرور ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بانجپن کا علاج ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو بے اولاد جڑے ہیں ان کو یہ تصویح صبح و شام کرنی چاہیے اور تصویح بیان کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ میں نے ارز کیا کہ یہ چیزیں اتنے تعداد میں پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہوگا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمُ اس وقت کو بھی یاد کرو جب فرشتے نے آ کے یہ کہا اب فرشتے نے ایک اور اعلان کیا ایک تو اعلان حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے ہوا ایک اور اعلان ہوا یا مریم اس نے مریم علیہ السلام کو خطاب کیا فرشتے نے اِنَّ اللَّهِ اصطفا کی اللہ نے تجھے چن لیا ہے یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا وَطَحَرَ کی اور تجھے اللہ پاک کرے گا اللہ نے تجھے چن لیا ہے اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے وَاسْتَفَا کیْ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا کر دی ہے سبحان اللہ ابھی اللہ تعالیٰ اس فضیلت کی بات بیان فرما رہے ہیں جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ سارے جہانوں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مریم کو فضیلت عطا کی ناظرین اکرام اس سے بہت سارے ایک تو بات سمجھ آئی کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا ہوئی ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے خودی قرآن پاک میں سورہ تحریم کے اندر دو عورتوں کا ذکر کیا ہے دو صاحب فضیلت عورتوں کو جن کو اہل ایمان کیلئے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے چار عورتوں کا ذکر کیا ہے دو عورتیں وہ جو جہنمی عورتیں ہیں ایک لوت علیہ السلام کی بیوی اور ایک نو علیہ السلام کی بیوی اور دو عورتوں کا ذکر کیا ہے جو اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جو جنتی عورتیں ہیں ان میں سے ایک عورت تو حضرت مریم علیہ السلام ہے دوسری ساتھ جو ذکر کیا تو وہ فرعون کی بیوی کا ذکر کیا نام تو وہاں پہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا عمرات فرعون فرعون کی بیوی جو بڑی نیک سال عورت تھی اور اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمائی ہے جس طرح سے مریم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے گویا یہ دو عورتیں جنت میں مقام کے اعتبار سے دونوں ایک طرح کا مقام رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ سارے جہان کی عورتوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن اس طرح کی فضیلت اللہ نے دیگر عورتوں کو بھی عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے بعض روایات میں آتا ہے مثلا ایک روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر نسائیہ مریم ابنت عمران ایک تو بہترین عورت جو بہترین عورت ہے یعنی خیر نسائیہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت مریم ہے جو عمران کی بیٹی اس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی دوزرا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی سیکوئنس میں جس طرح اللہ نے فضیلت عطا فرمائی مریم علیہ السلام کو اسی طرح کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناجمہ کے نام ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نسائی اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد اللہ اکبر جنت کی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے لیکن یہاں پہ اور عورتوں کا بذکر کیا فاطمہ بنت محمد ایک خدیجہ بنت خویلد یہ جنت کی عورتوں میں سے بہترین عورت دوسری فرمایا آسیہ فاطمہ بنت محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی وہ بھی جنت کی عورتوں میں سے بہترین عورت آسیہ بنت مزاحم یہ جنی جو فرعون کی بیوی ہے اور مریم بنت عمران اور یہ اسی طرح کی ایک پھر آگئی یعنی یہ چار عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر رکھا پھر ایک اور حدیث ہے جو متفقل حدیث یعنی بخاری اور مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت مردوں میں سے بہت سارے مرد کامل ہوئے کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النسائی الا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتیں کم ہی کامل ہوئی ہیں اور جو مکمل اور کامل عورتوں میں آپ نے جو ذکر فرمایا آپ نے فرمایا آسیہ بنت مزاحم یہ کامل عورت ہے یعنی فیرون کی بیوی مریم بنت عمران جو یہی جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی کامل عورتوں میں سے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عائشَةَ کی فضیلت عَلَى سَائِرِ النِّسَائِ تمام عورتوں پر عائشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ایسے ہے جیسے قَفَضْلِ سَرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام جس طرح سے سرید کی فضیلت ہے باقی سارے کھانوں پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے عائشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت رکھی ہے باقی ساری خواتین کے اوپر یوں ناظرین کرام حضرت عائشَةَ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مذاہم یا خدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابزادی محترمہ ہوں یا مریم بنت عمران اللہ تعالیٰ نے ان ساری عورتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ ساری خواتین برابر محسوس ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں فضیلت کا ذکر فرمایا آسیہ بنت مذاہم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو آسیہ بنت مذاہم کو اور حضرت مریم کو فضیلت کے اعتبار سے برابر قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فضیلت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وَسْتَفَا قِعَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ کہ اے مریم تجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے عورتوں پر فوقیت و فضیلت اتا فرمائی ہے تو فوقیت و فضیلت تو آلاترین درجے کی ہے لیکن اس درجے پر دیگر خواتین بھی ہیں یہ بات پتا چلی ہمیں قرآن پاک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی مقام سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ